بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بھر میں پھیلاتیا گیا ہے ان منصوبوں کی پیشرفت اور افادیت بارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ویڈیو بولیٹن کا حصہ نمبر پریٹ لگاتے ہیں کسی کو کیا پتا چلنا ہے نا نا سوچیے گا بھی نہ سیف سٹیز کیمرو سے تین ہفتوں میں جالی اور غیر نمونہ نمبر پریٹ والی ایک ہزار پانچ سو چھپن گاڑیوں کی نشاندہی مقدمات درج گاڑیاں تھانوں میں بند شہدہ ہمارے ہیروز ان کے اہل خانہ کی بہترین ویلفر ہماری قومی ذمہ داری ہے آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کے مزید آٹھ شہدہ کے اہل خانہ کو رہائشی پلوٹوں کے ملکی اتقاغذات دے دیئے پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں پچپن ہزار پانچ سو بیس ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار ایک سو بہتر کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ انتالیس ہزار دو سو پندرہ کالز غیر ضرور اقرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک وانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار گیارہ الیکٹرونک چلان جاری کیا گئے ورچول پٹولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار ایک مشکوک سرگرمیوں کی آپزرویشن دی اور اٹک پولیس نے کی پی کیس پنجاب میں اسلحہ سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی سمگلر گرفتار اسلحہ قبضہ پولیس میں پنجاب سیف سٹی پروجیٹ کو کئی سالوں کی محنت اور عربوں روپے خرش کر کے مکمل کیا گیا اس پروجیٹ کی کامیابی کے بعد صوبہ پنجاب کے دیگر ازلہ میں بھی سیف سٹی پروجیٹ کو مطارف کروایا جا رہا ہے اور اکتیس جنوری تک راولپنڈی فیصلہ بعد گجرہ والا سیف سٹیز کی سافٹ لانچنگ کر دی جائے گی اس حوالے سے دیکھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ویڈیو پنجاب سیف سٹیز پروجیٹ انویجن کیا گیا سالوں میں بنایا گیا ایک فورن کمپنی نے اس کے اوپر کام کیا اربوں روپے کی انویسمنٹ ہوئی اس کامیاب پروجیٹ کے بعد اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ مختلف شہروں میں ریپلیکیٹ کیا جائے اور پیلر سٹرکچرز کھڑے کیے گئے حکومت تبدیل ہو گئی پانچ سال اس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا اور وہ بیلڈنگیں یا گری سٹرکچرز ضائع ہونے شروع ہو گئے لیکن سید محسن نکوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے نہ صرف ایگزسٹنگ سیف سٹیز کے کیمرز کو ٹھیک کیا گیا بلکہ دیسائیڈ کیا گیا کہ خود سافٹر بنایا جائے پی آئی ٹی بھی یہ کام کرے گی اور اس کے ساتھ پنجاب پولیس نے ایف ڈیو او کو کانٹریکٹ دیا میرٹ کے اوپر اور اپنی لوکل کمپنیوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی دی اور یوں یہ پرانی بوسیدہ امارتیں جو کہ خراب ہونے والی ہو گئی تھیں جن کے پلرز اب گلنے شروع ہو گئے تھے ان کو دوبارہ رپیئر کیا گیا ایک بٹا آٹھ کی کاؤسٹ یعنی ون ایٹھ کاؤسٹ میں اب یہ میرے پاس جو فائل ہے اس میں پنجاب پولیس کے عوام کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کیونکہ الحمدللہ پہلے کیمرز کی فیڈ شروع ہو چکی ہے یعنی کہ راولپنڈی فیصلہ بار اور گجرہ والا میں کیمرز انسٹال ہونے شروع ہو گئے ہیں ان کی فیڈ آنی شروع ہو گئی ہے تیری فرز تک انشاءاللہ یعنی اکتیس جنوری تک ہم اس کی سافٹ لانچنگ بھی کر دیں گے اور اس کے بعد یہ کیمرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا ہم نے اپنا سافٹ ویر یوز کی اور صرف دیٹیکشن کے کرائم کے لیے نہیں پریونشن کے لیے نہیں پیٹرولنگ نہیں بلکہ ہم اس سے بڑھ کر آگے جا رہے ہیں یہ صرف ریکارڈنگ نہیں اس میں ڈیٹا اینیلیٹکس ہے اس میں فیشل ریکنیشن ہے اور سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملکہ بنایا ہوا سافٹ ویر ہے اس کے بعد آتے ہیں نجائز تجاوزات انکروچمنٹ اس کی فیڈز ڈیپٹی کمیشنرز کو کمیشنرز کو اور گبنڈ کو بھی دی جائے گی تاکہ فورن پتا چلے کہ اگر ایسا کام ہو رہا ہے تو نہ صرف ٹرانسپورٹ کا محکمہ ائر کالیٹی انڈیکس کے لیے بلکہ باقی دسٹک ایڈمیسٹریشن کے محکمہ انکروچمنٹ رکھنے کے لیے کام کریں اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اور کیا ہو سکتا ہے جی اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ گن تو نہیں پھینک رہے کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ اس کے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں سڑکوں کے اوپر گن پھینکنے کا اس کے اوپر بھی کام شروع کیا جائے گا لہٰذا یہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی پہلی مثال ہے لہٰذا یہ تین سیف سٹی پروجیکٹ الحمدللہ اب اپنے تکمیل کے آخری ملاحل میں اور ان قریب ان کا سوفٹ لانچ کر دیے جائے گا اللہ تعالیٰ پنجاب پولیس کا پنجاب کے اور پاکستان کی عمام کا حاملہ داست ہے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف بڑا ایکشن سیف سٹی کیمرو نے تین ہفتوں میں جالی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی ایک ہزار پانچ سو چھپن گاڑیوں کی نشان دہی کی گاڑیوں پر جالی نمبر پلیٹ لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج گاڑیاں تھانوں میں بند کر دی گئیں جالی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیوں موٹر سائیکلز رکشوں اور دیگر وہیکلز کے خلاف ایکشن لیا گیا سیف سٹی آتھارٹی فیلڈ فورس کی مدد سے جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے شہری کسی بھی جالی یا غیر نمونہ نمبر پلیٹ گاڑی کی شکایت فوراً ون فائٹ پر کریں پنجاب پولیس کے دو ہزار سترہ سے قبل کے پولیس شہدہ کے ورسا کو پلوٹس دے دیے گئے لاہور پولیس کے شہدہ کے اہل خانہ کو پلوٹس دینے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں منعقد ہوئی سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نبیل جعوید کی تقریب میں بطور مہمانے خصوص شرکت سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کو سینٹرل پولیس آفیس آمد پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی نبیل جعوید نے آئی جی پنجاب کے ہمراہ یادگار شہدہ پر حاضری دی شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور نبیل جعوید سینئر بورڈ آف ریوینیو بیمبر نے لاہور پولیس کے مزید آٹھ شہدہ کے اہل خانہ کو رہائشی پلوٹس کے ملکی اتقاغذات دے دیئے پنجاب پولیس اب تک پانچ سو اسی کے لگ بگ شہدہ کی فیملیز کے لیے رہائشی پلوٹس کا انتظام کر چکی ہے میک میں محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور میں ائر کوالیٹی انڈیکس کیا رہا جانتے ہیں سموگ ریپورٹ میں میک میں محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس ایک سو نوے ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روٹ پر ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو اکتیس پنجاب یونیورسٹی میں ایک سو اٹھتر اور سیف سٹیز اتھارٹی میں دو سو تیرہ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ فضائی علوت کی مختلف سنگین بیماریوں کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روزمرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اپنی وحیکل کو چیک کریں کہ کہیں وہ دھوان تو نہیں چھوڑی دلین دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور گلی محلوں اور بازاروں میں پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائے غیر قانونی ممنوع اسلے کی بڑی کھیپ پولیس گرفت میں آگی اٹک پولیس نے کی پی کیسے پنجاب میں اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش کو کیسے نقام بنایا تفصیلات اس رپورٹ میں آئی جی پنجاب کاؤٹر عثمان انور صاحب کی ویژن کے مطابق اور ڈی پی او اٹک ڈاکٹر صدار غیاز گل صاحب کے لیرے نگرانی اٹک پولیس نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی منفی سرگرمی اور غیر قانونی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے اسی سلسلے میں اٹک پولیس سرچ پارک اٹک ہرد نے ایک بڑی کھیپ ناجائز حصلے کی برامت کی ہے پچیس کے قریب غیر قانونی اسلحہ لا تعداد ایمنیشن برامت کی جائی ہے اس اسلحہ نے پنجاب کی مختلف ایریز میں نہ صرف سٹریٹ ٹرائنگ بلکہ ایریل فائرنگ اور خدا نہاستہ کسی کے قتل میں علی قتل استعمال ہونا تھا غیر قانونی اسلحہ کے ساتھ ساتھ ہم نے منشاعت کے خلاف بھی کریک ڈاون سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں یکم جنری سے اب تک ہم نے ایک سو اسی کلو کے قریب منشاعت برامت کی ہے اس منشاعت نے پنجاب کے مختلف حصوں میں نوجوان نسل کو تباہی کی طرف راگب کرنا تھا اور اٹک پولیس امن و امان کو برقرار رہنے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرتی رہے گی پنجاب پولیس اور سیف سیٹیز بارے اپڈیٹ رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھتے رہیے سیف سیٹی ٹی وی موسیقی موسیقی